فیفت او ڈی آئی میچ کی فل ڈیٹیلز پر ریڈیکشن آپ سے شیئر کریں گے جس میں میچ رپورٹ کونسی ٹیم اس میچ کو ون کر سکتی ہے ڈریم لیون کی کی پلیئرز پاسیبل پلینگ لیون جو آپ کے سامنے چاہ رہی ہے اسی میں صحیح آپ کو کی پلیئرز بتائیں گے جو کہ آپ اپنی ڈریم لیون کی ٹیم میں بھی چوز کر سکتے ہیں اور کئی نہ کئی اگر آپ ڈریم لیون کی ٹیم نہیں بھی بناتے تو وکڑ کے کسی اینڈ پہ بھی یہ جب پروفارم کر رہے ہوں گے تو آپ کے لیے بیسٹ سے بیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میڈل آرڈر جو اسٹیلیا کا آپ کو دیکھ رہا ہے اور جو ٹاپ آرڈر ہے یہاں پہ یہ دونوں سائٹ سے میڈل آرڈر زیادہ پروفارم کر سکتے ہیں آج کے دن اسٹیلیا کی سائٹ سے اور یہ آپ کو یہ میں بتا دوں میچ بہت ہی اچھا اور ایک آرڈے دار مقابلہ رہنے والا ہے بلکل بھی آپ سمجھ لیں کہ ابھی تک آپ کو فورت جو چار اوڈی آئی میچز ہوئے چاروں کی 110% ایکوریٹ ہر میچ کی پریڈیکشنز ملی ہیں فورت اوڈی آئی کی ویڈیو نہیں اپلوڈ کی تھی وہ ٹیلی گرام پہ تھا میرے بھائی ٹیلی گرام پہ بہت سارے میچز ہو رہے ہیں آپ اس پہ جوائن ہو جائیں دونوں ٹیلی گرام کا لنک دسکرپشن میں بھی ہے اور چینل کے بورٹ میں بھی ہے وہاں سے جا کے آپ جوائن ہو سکتے ہیں اسٹیلیہ کی طرف سے نمبر ون پہ میچل مارچ آج کے دن رہ سکتے ہیں نمبر ٹو پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایڈم زمپا بالنگ آپشن میں دو کی پلیرز بتائیں میں نے آپ کو جو کہ آپ کے لیے بیس سے بیسٹ کر سکتے ہیں اسٹیلیہ کی طرف سے ایڈ ٹو ایڈ ریکارڈ آپ کے سامنے چاہ رہے ہیں ہم نے اپنا جائنون کونٹینٹ آپ کے ساتھ رکھنا ہے جو کہ گرونڈ اپ ڈیٹ کو لے کے اور پچھ رپورٹ کو لے کے اور پاسیبل پلینگ ایلیون کو لے کے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنی ہیں سب سے پہلے تو چینل کو جن لوگوں نے فرس ٹیم جوائن کیا ان کو ویلکم بھی کریں انہوں نے پریڈیکشنز کا پیٹرن بتائیں گے رول نمبر وان سبر رول نمبر ٹو لیمیٹس رول نمبر تھری جو ٹیم شیئر کریں یا پھر ون کریں یا پھر جیکپورٹ سائل میں آرہے اس کو آپ نے فالو کرنے باقی یوٹیوب لیٹ فارم سے جتنی پریڈیکشنز یا انیلیسز ہیں فور انٹرٹیمنٹ پرپرز ہیں نہ کہ کسی لیگل ایکٹویٹیز کے لیے تو آپ لوگ کرنی کمیوٹی گائیلنس کا خیال کیا کریں کمیٹ سیکشن میں آپ کو ہر چیز کا رپلائی مل جاتا ہے ویڈیو لیٹ آنے کا ریزن بھی یہ یہ کہ میرے بھائی زیادہ سے زیادہ کلیکشن ہو سکے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ میچ کو ایزی لی انٹرٹین کر لیں اور میچ کو ہر طرح سے سکور کی پریڈیکشنز ٹاس کی پریڈیکشنز یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر ہو فیفت تو ڈی آئی میچ کی ٹاس کی بات کریں گے تو ٹاس اس میچ کی انگلینڈ کی ٹیم اس میچ کا ٹاس من کر سکتی ہے یہاں پہ انگلینڈ کا ڈیسیشن جو ہے نا وہ کیا رہ سکتا ہے فس بیٹنگ یا سیکنڈ بیٹنگ یہ بہت کی رول پلے کرے گا اس میچ میں اور یہاں پہ لیونگ سٹون نمبر ون پہ انگلینڈ کی طرف سے نمبر ٹو پہ بینڈ ڈکڈ نمبر تھری پہ جعفرا آرچر یہ تین کی پلیز میں نے آپ کو انگلینڈ کی طرف سے بتائیں جو کہ آج کے دن بیس سے بیسٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے انگلینڈ کی طرف سے اور اگر پچ رپورٹ کی بات کرتے ہیں تو بیٹنگ فرنڈلی وکٹ ہے لیکن یہاں پہ میرے بھائی جو سیمرز ہیں میڈیم پیسرز ہیں ان کو بھی یہ وکٹ سپورٹ کرنے والی ہے بھلے ہی شروع کے اولز میں بیٹنگ کے حق میں جائے گی چاہے جون سی بی ٹیم فرس بیٹ پہ آتی ہے بعد میں سیکنڈ بیٹ مطلب پھر بالو کم بیک کر سکتے ہیں اس میچ میں اور ایک اچھا میچ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں بھی میرے بھائی سکورس کی پریڈیکشنز کریں گے جو کے پچھ رپورٹ کو لے کے اور جو پلینگ لیون ہے پاسیبل اس کو لے کے اور بہت ساری جو ہیڈن چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں ویڈیو میں شیئر نہیں کر سکتا وہ سارا کچھ کر کے پہلے تو جو فرس ٹیننگ بیٹنگ پہ چاہے انگلینڈ آئے یا چاہے آسٹیلی آئے فرس ٹیننگ پہ جو بھی ٹیم بیٹنگ پہ آتی ہے فرس ٹینن اوور کی گیم اسی کے پاس رہے گی چاہے آسٹیلی آتی ہے یا انگلینڈ آتی ہے فرس ٹینن اوور کی گیم ٹوینٹی سے تھرٹی ہے اور بڑی پریڈیکشنز اس میچ کی ہے میرے بھائی انگلینڈ کے پاس ہی رہے گی چاہے انگلینڈ فرس بیٹ پہ آئے یا سیکنڈ بیٹ پہ آئے اب کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ان کو یہ بتانا چاہیں گے کہ سکورز کی پریڈیکشنز کا میرے بھائی میچ کی ریزلٹ پہ کبھی کوئی اثر نہیں پڑتا یہ بات آپ یاد رکھی گا یہ سکورز کی پریڈیکشنز وہ ہوتی ہیں کہ ٹینن اوور میں اتنا سکور بنے یا نہ بنے وہ آپ کو وہ میں پریڈیکشنز دے رہا ہوں ٹھیک ہے ٹوینٹی سے تھرٹی اوور مطلب اتنا سکور بنے یا نہ بنے وہ بھی آپ کو دے دیئے اب انگلینڈ کے اکمی رہنے کا مطلب اسٹیلیا کے اکمی رہنے کا مطلب یہ ہے تو آپ ایزی وے میں آپ سب کو پتہ ہیں میچ میں جیکپورٹ میچ کس وے میں بن سکتا ہے اگر آج بھی انگلینڈ کی ٹیم آ جاتی ہے سیکنڈ میٹ پہ تو آپ کو ایک جیکپورٹ میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر اسٹیلیا آ جاتی ہے تو میں بھی زیادہ تر یہ چیز آپ نے کون نہیں کرنی کون فس بیڈ میں اپنی ایک ٹیم آپ سے شیئر کروں گا وہ ٹیم اگر آ رہی تو قریب سے جا کے جیکپورٹ سٹائل میں آ رہے گی ادروائز بین کر سکتی ہے چاہے وہ فس بیٹ پہ آئے یا سیکنڈ بیٹ پہ ہے لیکن میچ کس وے میں اچھا ہوگا یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے کہ اگر انگلینڈ کی ٹیم آ جاتی ہے سیکنڈ بیٹ پہ تو آپ کے لیے یہ میچ ایک جیکپورٹ میچ ہو سکتا ہے اور آپ اس میچ کو ایزی وے میں انٹرٹین کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میرے بھائی سی ایسے ٹی ٹوینٹی چاہ رہے ہیں پاکستان اوڈی آئی کا بھی فینل ہے اور ٹی ٹین بھی ہیں یہ سارا کچھ آپ کو اون بورڈ ٹیلی گرام ملے گا تو وہاں پہ جا کے آپ جوائن ہو جائیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جتنی بھی پریڈیکشنز ہیں وہ وہاں پہ ملیں گی آج کے دن کی بات ہو رہی ہے سپر سنڈے بن سکتا ہے اور گرین ڈے رہے گا یہ میں آپ سے گرینٹڈ کہہ رہا ہوں جو لوگ ویڈیو کا پورا جتنا میں نے پیکج بتایا ہے ویڈیو کا اس کو فالو کرتے ہیں تو وہ ایزیلی اس میچ کو انٹرٹین کر لیں گے اور ہماری اس میچ کی میچ وننگ ٹیم اسٹیلیا کی ٹیم ہے اور اگر اسٹیلیا آتی ہے تو قریب سے جا کے جیک بورٹ سٹائل میں آ رہے گی ادر وائز ون کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ریمائنڈ کر آ رہا ہوں اگر انگلینڈ آ جاتی ہے سیکنڈ میٹنگ پہ تو آپ تھوڑا جو پریڈیکشنز کا پیٹرن ہے رول نمبر ون سبر اس کو یوز کریے گا تو انگلینڈ بہت اچھے پوائنٹس میں لو پوائنٹس میں آپ کو ملے گی وہاں سے جا کے آپ اسٹیلیا کی ٹیم کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کریے گا اور ایزی ویے میں آپ انٹرٹین کر لیں گے اس میچ کو کوئی بھی مشکل میچ نہیں ہوگا بلکل ایزی میچ ہوگا آپ کے لئے انٹرٹین کرنے کے لئے آپ اتنی ڈیٹیلز جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری آپ نے فالو کرنی ہے اور مزید جو میں نے آپ کو میچز بتائی ہیں اگر آپ نے ان میچز کی ڈیٹیلز یا رپورٹ لینی ہے تو آپ آن بوت دونوں ٹیلیگرام پہ جوائن ہو جائیں دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ہے اور کمیٹ سیکشن میں فرس کمیٹ میں بھی ہے اسے آپ جا کے جوائن ہو جائیں تو نیکس ویڈیو زیادہ کے لئے اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھی گا تینکیو